بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں ٹکبازوں بے روپیوں فراڈیوں سے بھی بچ کریں ناظرین آج ہم بات کریں گے دو تین ٹاپک ہوں گے ایک تو ٹرپل اے اسوسیئٹس جو پراپٹی کے نام پر انہوں نے فراڈ کیا جس کے مالک فواد بشیر شیخ ہیں اس کے مطلق ہم بات کریں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ کیشورت تو آپ سکیم کر چکی اب ہمیں لوگ کالیں کر کے کہہ رہے ہیں یہ آپ کیشورت کے اوپر پروگرام نہیں کر رہے ہیں پھر الحیات کے مطلق بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم الحیات میں انویسمنٹ کریں یا نہ کریں تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ ابھی تک ان کا کوئی اور دوسرا فیزیکل پروجیکٹ نہیں سامنے آیا وہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو پرانے کمپنیز کے پاپی کرتے تھے جو پرانے کمپنیز کے مالکان کرتے تھے الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم بھی ہو بہو اسی طرح عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوڑ رہے ہیں پھر ہم بات کریں گے اس کے گروپ اور سمارٹ گروپ اس کے گروپ کے اکرام کوکر ہو گیا عروج فاطمہ ہو گی ان کے حافظ ساجی صاحب ہو گئے ان کے مطلق بات کریں گے کہ انہوں نے کون کون سے نوصر باز اپنے ساتھ اٹیج کر لیے تاں کہ دونوں ہاتھوں سے مارکیٹ سے پیسہ اٹھائے جائے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو مالک ہیں نوید اختر جو دعویٰ کرتے ہیں چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں اور ان کے ساتھ عمران کیا نہیں ہے عمران کھوکر ہیں اور لوگ جڑے ہیں لیکن اب انہوں نے کون کون سے مارکیٹ تھے بڑے بڑے نوصر باز اپنے ساتھ اٹیج کی ہیں جو سوشل میڈیا کے اوپر کمپنیز لا رہے ہیں کہ سمارٹ گروپ گذشتہ کئی سالوں سے فیزیکل پروجیکٹ کر رہی ہے اور عوام کا پیسہ ڈبل کر رہی ہے پہلے بات کرتے ہیں ٹرپل اے اسوسیئٹس کے اوپر جنہوں نے پراپٹی کے نام پر جو ان کا پی سی اکٹا برج تھا وہ تو میری حال سے سواں برد ہو گیا اور وہاں پہ اب آپ کو معلوم ہے کہ تھانہ گڑاب سٹی کراچی میں ایک شخص جس کا نام فرقان اشرف ہے اس نے فواد بشیر شیخ کے اوپر ایک چیک ڈیسانر کا مقدمہ درج کروایا تھا اس مقدمے میں فواد بشیر شیخ اشتہاری ہو چکے ہیں اس مقدمے میں کیونکہ گزشتہ ہیرنگ پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فواد بشیر شیخ کے ناقابل زمانت وارن گرفتاری جاری ہونے کے ساتھ ساتھ چیرمن نادرہ کو یہ لکھا گیا عدالت کی جانب سے کہ فواد بشیر شیخ کا شناختی کارڈ بلاک کیا جائے اور آج اتلا یہ محصول ہو رہی ہے سونہ سپٹمبر کی ڈیٹھ تھی اور آج اٹھارہ سپٹمبر ہے کہ فواد بشیر شیخ کا شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں حزب روایت اس دفعہ بھی وہ کمرہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے ابھی ان کے خلاف ایف ایے میں بھی درخواستیں دی جا چکی ہیں نیب میں بھی درخواستیں دی جا چکی ہیں تھانہ رواد میں بھی درخواستیں دی جا چکی ہیں اور انقریب ایک اور مقدمہ بھی درج ہونے جا رہا ہے فواد بشیر شیخ کے اوپر کیونکہ وہ بھی نصربازی کر رہے ہیں وہ بھی عوام کو سہانے خواب دکھا کر مہانہ رینٹل دیتے تھے اپریسیشن دیتے تھے لوگوں کا اربور میں ڈوب چکے ہیں اور ہمارے ادارے حزب روایت سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ادارے اس وقت حرکت میں آتے ہیں جب یہ نصرباز سکیم کر کے ملک سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں لیکن فواد بشیر شیخ کے مطلق آپ کو بتا دے کہ ان کا شناختی کارڈ بلاک ہو چکے ہیں اب ہونا کیا ہے اب آئی ڈی کارڈ بلاک ہوا یعنی کہ اکاؤنٹس ان کے فریز ہو گئے اب آکاؤنٹس فریز ہوئے تو جو لوگ انویسمنٹ کرتے تھے اب ان کو اپنی پڑ جائے گی جو ان کے کمپنی کے یعنی کہ ٹرپل اے اسو سیٹس کے جو ملازمین ہیں ان کو اپنی فکر لاحق ہے نہ ان کو کمیشن مل رہے ہیں نہ ان کو تنخواہیں مل رہے ہیں اب الٹا ان ملازمین کو دبایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے آواز بلند کی تو آپ کو فائر کر دیا جائے گا یعنی کہ کمپنی سے جو آل ریڈی ایک کمپنی جس کی دوارے اتنی کمزور تھی کی فیزیکل پروجیکٹ نہیں تھا اس میں سے آپ کو نکال دیا جگہ فواد بشیر شیخ کے متعلق جو اگلا مقدمہ درج ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب آپ کو بڑی بریکنگ دیں گے کہ فواد بشیر شیخ نے کتنا چونہ عوام کو لگایا ہے اب آتے ہیں ناظرین کیشورت آل ریڈی ہماری نظر میں پہلے بھی فراڑ تھا آپ بھی فراڑ اسکیم کر کے بھاگ چکی ہے اب وہ راجہ ریاض دبائی میں بیٹھ کے آپ کی پیسوں پر عیشی مار رہے ہیں سنم آمان دبائی میں بیٹھ کے آپ کی پیسوں پر عیشی مار رہی ہے سیفر رحمان آپ کی پیسوں پر بیٹھ کے عیشی مار رہے ہیں دیگر ان کے کرتا درتا ملک نوید ہو گیا اور دیگر آیاز ہو گیا آپ کس کس کے میں نام لوں یہ لوگ آپ کی پیسوں پر عیشی مار رہے ہیں عوام اب در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اس کے علاوہ الحیات کا جس رہا میں نے آپ کو بتایا الحیات کا موٹی بزار کے علاوہ کوئی ایسا پروجیکٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا اور اس حوالے سے آپ کو ایک بڑی بریکنگ انقریب دینے ہم بھی جا رہے ہیں کہ الحیات گروپ آف کمپنیز انویسٹر کے ساتھ کون سا ڈراما کھیل رہی ہے ناظرین میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ اس کے گروپ اور اس کے گروپ کے علاوہ سمارٹ گروپ اب ان لوگوں نے بڑے بڑے نوصوربازوں کو مارکیٹ سے اٹھایا ان کو کمیشن کا لالہ دیا ان کو گاڑیاں رینڈ پر لے کے دیں تاہاں کہ وہ پاکستانی عوام کو جس طرح آلریڈی کنگال کرتے آ رہے ہیں مزید کنگال کریں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے گروپ آف کمپنیز جو ایسے فرنیچر کے نام سے کام کرتے ہیں اب میں بڑی بریکنگ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ جو رکم ڈیپوزٹ کرواتے ہیں ایسے فرنیچر کے اکاؤن میں کرواتے ہیں کل اکرام کھوکر یا اس کی چیف ایگزیکٹیف آفیسر عروج فاطمہ یا اس کا وائس چیئرمن حافظ ساجد انکار کر دے کہ اس کے گروپ میں آپ نے کہاں پہ پیمنٹ انویسٹ کیے ہمیں ثبوت دیں تو آپ کی تو انویسٹمنٹ ناظرین ایسے فرنیچر میں ہو رہی ہے اس کے گروپ کہاں پہ گیا یہ آپ کو میں بڑے پتے کی بات بتا رہا ہوں انہوں نے اپنے ساتھ اب ناظم راجپوت ناظم راجپوت ناظرین جب بی فور یو آئی تھی تو بڑے بڑی باتیں کرتا تھا پھر لاسٹ ہوپ ملک نوید نے لانچ کی اس نے بڑی بڑی باتیں کی پھر کیش فرتائی اس نے بڑی بڑی باتیں کی پاکستانی عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا اور اب ناظم راجپوت ایس کے گروپ آف کمپنیز کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں فرنیچر کا ڈراما رچایا جا رہا ہے فرنیچر کا جانسہ دیا جا رہا ہے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر ایک کروڑ پیسے زائد کی انویسمنٹ ہو رہی ہے اور آپ کی انویسمنٹ ڈوب جائے گی طاہر نصیر یہ دعوے سے کہہ رہا ہے کہ ایس کے گروپ آف کمپنیز نے بھی پاکستانی عوام کے ساتھ سکیم کرنا ہے جس طرح آلریڈی آپ کو یاد ہوگا نادیا بخاری ایک ہوتی تھی وہ بھی بڑی بڑی لمبی چھوڑتی تھی پھر سیفور ایمان خان نیازی بڑی لمبی لمبی چھوڑتا تھا پھر آئیڈم آمین چودری بڑی لمبی لمبی چھوڑتا تھا پھر اور کئی نو سرباز آئے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے آج وہ کہاں پہ ہیں ایس کے گروپ آف کمپنیز کا بھی یہی حال ہونا ہے میری بار نوٹ کر لی جائے گا کیونکہ پرانے نو سرباز ان کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں نازم راجپوت وہ آپ کے سامنے ہیں اور انقریب آپ دیکھئے گا کہ عوام آج ہمیں کیش ورد کے لیے فونے کر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جل آپ ہمیں فونے کریں گے جی جس طرح اے انٹرپرائزز کے متعلق اور ورلڈ ہاب انویسمنٹ کے متعلق کالز آ رہی ہیں اس طرح کیش ورد کے متعلق کالز آ رہی ہیں اور انقریب ہمیں کالز آئیں گے کہ اس کے گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں اکرام کھوکھر اور روج فاطمہ اور حافظ ساجد اس کیم کر کے بھاگ چکے ہیں کالز نہیں اٹھا رہے اس وقت کے پشتانے سے بہتر ہے کہ آج پشتا لیے جائے ان کے پاس انویسمنٹ مت کیجئے آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی بات کرتے ہیں ناظرین سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں نوید اختر جو چارڈر اکاؤنٹنڈ ہے انہیں نے بھی اب بڑے بڑے نوصر باز اپنے ساتھ منسلک کرنا شروع کر دی ہیں ایک آمیر بشیر ہوتا تھا اگر آپ کو یاد ہو جس نے بی فور یو میں گاڑی ون کی تھی اور میں نے جس میں پہلے بتایا کہ آمیر بشیر جو اس کا اصل کام تھا کہ وہ ایک آئل کا کام کرتا تھا ایک دکان تھی اس کی لیکن اس کے بعد اس نے کیش وقت کو جوائن کیا وہاں پہ پاکستانی عوام کا سرمایہ ڈبویا اب وہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے ساتھ منسلک ہو چکا ہے تو سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں نوید اختر میں نے ان کو پہلے بھی کہا تھا ان کے عمر کیانی عمران کیانی ہمارے پاس آئے تھے وہ بھی بڑی لمبی لمبی چھوڑتے تھے کہ دوزار تیرہ سے میں ایک ون کوائن کر رہا تھا اس میں سکیم ہوا میں نے پچپن کروڑ میں واپس کیا اور ہم نے پھر کہا جناب آپ کی پاس مزاربہ کا لیسنس ہے آپ کی پاس فیزیکل پروجیکٹ ہے تو ان کا نفی میں جواب تھا تو سمارٹ گروپ آف کمپنیز بھی سمارٹ گروپ بھی پاکستانی عوام کو لوٹے گا آمیر بشیر کی میں بات بتا رہا تھا اب آمیر بشیر دوبارہ سے سمارٹ گروپ میں منسلک ہو چکے یہ اس کے آپ میفجیز پڑھیں اور یہ جالی ڈاکٹر ہے میں بڑے دعویس سے کہہ رہا ہوں یہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھواتا ہے یہ ڈاکٹر ہے نوزربازوں کا یہ ڈاکٹر ہے عوام کا ان کو چکنی چپڑی باتوں میں لے کے آنا ان کو بڑے سہانے خواب دکھانا آمیر بشیر کیونکہ اس وقت وہ بھی کم و بیش کوئی چار سے پانچ کروڑ بے کا مالک بن چکے ہیں پیسہ کس کا ہے پیسہ عوام کا ہے نوید اختر جو چارٹر اکاؤنٹنٹ ہے لیکن انہوں نے چارٹر اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے کون سی سوڑی استعمال کی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ چارٹر اکاؤنٹنٹ بننے کے لیے جو پیلا سمسٹر ہوتا ہے اس میں کمپنیز لا کا پڑھایا جاتا ہے کمپنیز لا کیا ہوتے ہیں نوید اختر کمپنیز لا کے مطلق اگر نہیں جانتے تو انہوں نے سی اے کہاں سے کیا ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے لیکن خدا رہا ایسی جو کمپنیز جو آپ کو آر آئے دیں جو آپ کا پیسہ ڈبل کرنے کا رامر چاہیں جو آپ کو بڑے انام بڑے ٹورز کا لالت دیں ان میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ